موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج ہم لوگوں نے کہیں جانا بھی ہے اور کدھر جانا ہے ہم نے یہ آپ کو ویڈیو دیکھنے پر ہی پتا چلے گا اور جی ابھی میں نے اپنی ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے محمد ابراہیم کی شرارتوں سے اور اس کی چھوٹی چھوٹی عداد جو ہیں ماشاءاللہ سے بڑی اچھی لگتی ہیں آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ ضرور بولنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے روم میں چارپائی پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ چیئر پڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں چیئر کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل ہے تو آج جی میں بڑی حیران ہوئی میں اسے چارپائی پہ بٹھا کے گئی اور یہ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے بڑی عیرت ہوئی میں نے کہا اسے کس نے بٹھایا ہے سب سے پوچھا لیکن سب نے کہا کہ نہیں ہم نے اسے نہیں بٹھایا تو میں نے کہا کہ میں پھر اس کی نگرانی کروں گی اور دیکھوں گی کہ یہ خود اوپر چڑھ جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ سے خود اوپر چڑھ کے بیٹھ کے اور جی عیسیٰ خان کو تو آج کل جو ہے وہ نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے اور دعا مانگنے کا بڑا شوق ہے یہ اللہ جی سے ہر ٹائم دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے گاڑی دے مجھے چابی دے کیونکہ اسے کیس کا بہت زیادہ شوق ہے اور یہ خاص کر آج کل نماز پڑھتے ہیں اور اللہ جی سے بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں تو یہ دیکھیں عیسیٰ کے کام اور جی ہم لوگ ابھی گھر سے نکل پڑے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے ابو کی طرف کافی دن ہو گئے تھے ادھر گئے ہوئے تو ابو لوگوں نے آج سپیشل کا کہ چلیں ویسے تو آپ لوگوں نے آنا نہیں ہے تو آج ہم آپ کی جو ہے وہ دعوت کرتے ہیں تو چلیں اس بانے آپ آ جائیں گے تو ابو لوگ کے ساتھ ملنا بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں جی دعوت بھی ہوگی یعنی کھانا کھائیں گے ہم ادھر تو جی سفر ہمارا سٹارٹ ہو گئے ہے تقریبا شام کے پانچ بجے کا ٹائم ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ شدید ہے تو جی یہ دیکھیں جی رستے کے مناظر اور جی ہم لوگ ادھر پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں جی عیسہ اور ابراہیم نے ایک جیسا سوٹ پہنا ہے وائیڈ ریس پہنا ہوئے دونوں بھائیوں نے اور ابھی جی ادھر گئی ہوں اور جاتے ہی ان دونوں کو میں نے فیڈر میں دودھ ڈال کے دیا ہے بچ میں روح افزار ڈال دی ہے کیونکہ بچے بھی کافی پیاسے تھے اور یہ جی گولڈ رنگ پی رہی ہوں میں اور جی بچوں کو تو یہ دینی نہیں ہے تو اس لیے میں نے ان کے فیڈر میں انہیں دودھ ڈال کے دے دیا ہے اور وہ بھی پی رہے ہیں اور میں بھی پی رہی ہوں محمد ابراہیم کا بڑا دل کرتا ہے لیکن ابھی میں وائیڈ ہی کرتی ہوں کیونکہ بہت چھوٹا ہے ابھی ایک سال کے ہے تو اس طرح کی چیزیں اسے نہ آئیں دیں اور یہ دیکھیں جی عیسہ جو ہے اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئے یہ دیکھیں جی دونوں بھائی کھیل رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی محمد ابراہیم چلنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اس کی خالہ کا بیٹا اسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی کھانا بھی تیار ہو گیا ہے کھانے میں مٹن بنا ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جی رائس بھی بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں ابھی ساری چیزیں بلکل ابھی ابھی تیار ہوئی ہیں اور یہ چاول دم پہ ہیں لیکن میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ابھی اوپر سے دم اٹھایا ہے تو چکن پلاو بنا ہوئے ہیں ساتھ میں مٹن بنا ہوئے ہیں اور جی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھلکے بھی بان رہے ہیں اور یہ جی کباب بنے ہوئے ہیں چکن اور آلو کے بہت ہی مزے کے کباب تھے تو یہ دیکھیں جی ابھی فرائے کرتے ہیں کبابوں کو یہ جی اس طرح سے سارے کباب اوپر ایڈ کر دیئے ہیں اور ساتھ ساتھ نے فرائے کریں گے اور یہ جی ابو لوگوں نے نیا ڈینر سیٹ لیا ہے تو سپیشل آج ہمارے لیے یہ نکالا بھی ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت سیٹ ہے اور رائس بھی بڑے مزے کے لاغ رہے ہیں بہت مزے کے ہم تو بیسے ملنے کے لیے گئے تھے لیکن ایک طرح سے ہماری دعوت ہی ہو گئی اور کھانا بہت ہی مزے کا تھا بہت مزے کا یہ دیکھیں جی یہ ہیں سالن والے ڈونگے ہیں یہ تو یہ دیکھیں جی لیکن اس میں سالن ہم لوگ ابھی نہیں ڈالیں گے دوسرے باول میں ڈالیں گے کیونکہ یہ کافی بڑے ہیں یہ تو بہت زیادہ بڑی گیترنگ ہو اس میں یہ کام آئیں گے لیکن ان کا کلر بہت ہی پیار ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی یہ پلیٹس ہیں اور یہ اس طرح سے ڈش وغیر ہے ساتھ پڑی ہوئی اور جی پہلے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانے کا اراتہ تھا لیکن گرمی بہت زیادہ تھی تو ہم لوگ انہیں کہا چلیں ہم لوگ سین میں اس طرح سے دیسی محول میں چرپائی بھی ہے اور ٹیبل ہم لوگ انہیں اس طرح درمیان میں رکھ لیا اور یہ دیکھیں جی جو ہے عیسیٰ کی خالہ کا بیٹا میری بین کا بیٹا جو ہے وہ اس طرح سے ہر چیز لگا رہے تو یہ اس طرح سے ہم لوگ انہیں فین وغیرہ لگا لیا کباب بھی سارے فرائی ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ برطن بھی سارے لگا آتی ہیں ہم لوگ انہیں مل جل کے کام کیا یہ دیکھیں جی سالن پھر ہم نے اس ڈونگے میں نکال لیا اور میری ہسپنٹ کو علو اچھے لگتے ہیں اس لیے مٹن میں علو بھی ہم نے ایڈ کیے اور ساتھ جی یہ آپ دیکھیں عیسیٰ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سارے ماشاءاللہ سے بڑے خوش ہیں تو جی کھانے میں کول ڈرنگ تو مست ہوتی ہے وہ بھی ہے اور ساتھ میں دی وغیرہ بھی اور سیلڈ بھی بنا ہوا ہے تو یہ جی عیسیٰ کے بابا نے کھانا سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے وہ اپنی پلیٹھ نکال رہے ہیں سب کو مل کے بہت ہی اچھا لگا بہت زیادہ خوشی ہوئی اور ساتھ میں کھانا بھی بہت مزے کا تھا اور جی ساتھ ساتھ بچوں کو بھی کھلانا ہے عیسیٰ کو بھی اور ابراہیم کو بھی تو عیسیٰ تو بالکل بھی اس طرح سے کھانا نہیں کھاتا یہ دیکھیں جی دے ہی ہے عیسیٰ تو بس آج اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ خوش ہے اور مستیاں کر لیکن محمد ابراہیم کو میں نے کھانا کھلانا ہے ساتھ ہی ساتھ اور یہ دیکھیں جی سلات بھی بنا کے جو ہے وہ لے آئے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ میں نے اپنی پلیٹ بنائی ہے اور ماشاءاللہ سے کھانا بہت ہی مزے کا ہے اور جی بس اس طرح ہم لوگوں نے پھر کھانا کھا لیا اور اللہ پاک ہر کسی کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور جی اس کے ساتھ ہی ساتھ جی ناشتے میں پھر میں نے جو ہے وہ دیسی کی میں مسی روٹی بنائی اور ساتھ میں چائے بنا لی کیونکہ میرے ہسپنٹ کو یہ روٹی بڑی اچھی لگتی ہے تو پھر جی ہم لوگوں نے واپس بھی نکلنا تھا اور یہ جی واپسی کا سفر بھی ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں جی راستے میں مجھے کافی زیادہ سن فلاور نظر آئے تو میں نے کہا یہ پورا کھیت ہے ان کا تو میں نے کہا جی یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت منظر لگ رہا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور یہ جی ہمیں ادھر ایک ٹیو ویل نظر آیا اور ایک سبز مرچوں کا کھیت نظر آیا تو گرمی کافی زیادہ تھی تو ہم نے کہا چلیں ادھر تھوڑی دیر رکھتے ہیں اور بچے تھوڑی دیر جو ہے وہ انجوائے کریں گے یہ دیکھیں جی یہ سبز مرچوں کا کھیت ہے تو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا بہت خوبصورت تو اس طرح سے گرمی میں کچھ گرینری نظر آئے اور اس طرح سے ہرے بھرے خید دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو اس میں سے جو ہے وہ ہری مرچیں کافی زیادہ لگی ہوئی تھی اور اور جی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہری مرچیں عیسہ اب ادھر بیٹھا ہوئے میرے پاس یہ دیکھیں جی موسیقی اور پھر جی ہم لوگ گھر واپس پہنچ گئے ہیں اور بچوں کے ابھی میں نے کپڑے چینج کیے ہیں دونوں بھائیوں کے ابھی کپڑے چینج ہو گئے ہیں تو جی یہ دیکھیں گھر آتے ہی عیسہ کو پھر نے کٹ لیا اور یہ دیکھیں جی اس کا پورا ہاتھ اس طرح سے سوج گئے موسیقی اور پھر جی اس کے اوپر میں نے جو شو پالش ہوتی ہے کہتے ہیں وہ لگائیں تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور میں نے پھر جی اس کے بعد فوراں اس کے اوپر شو پالش بھی لگا دی اور اللہ کا شکر ہے پھر بہت جلدی سے آرام آ گیا اور یہ دیکھیں جی دونوں بھائی اب ماشاءاللہ سے بڑے فریش ہیں ابھی دونوں نے بات لیا ہے اور فریش ہو گیا بلکل آرام سکون سے کھیل رہے ہیں موسیقی اور جی اس کے بعد میں نے شام کو عیسہ کی فرمائش پہ پیزا بنایا ہے اور ماشاءاللہ سے پیزا بہت مزے کا بنا ہے تو بس جی آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اجازت دیجئے اللہ حافظ